بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے دورمنسی جو کہ ایک امپورٹنٹ فینومنن ہے پلانٹس میں پلانٹ فیزیولوجی کے اندر ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کی ٹائفز دیکھیں گے ریزنز دیکھیں گے کس وجوہات کی بنا پر یہ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھیں گے میتھڈز ٹو بریک دورمنسی اور اینڈ میں اس کی امپورٹنٹ سٹڈی کریں گے تو فرسٹ وان ہے اس کو دیکھتے ہیں دورمنسی شیئے کیا ہے دورمنسی دورمنٹ سلیپنگ کنڈیشن اریسٹیڈ سیڈ اور بڑ گروت کے ایسی کنڈیشن جس میں سیڈ اور بڑ جو ہیں وہ گرو کرنا سیز کر دیں رک جائیں تو یہ کنڈیشن کہلاتی ہے دورمنسی تو دورمنسی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں پروپرلی اریسٹیڈ سیڈ اور بڑ گروت even under favorable conditions کہ favorable conditions available ہوں بھی تو پھر بھی اگر سیڈ گرو نہ کرے تو دورمنٹ کہلائے گا ایسا سیڈ اس کی دو ٹائپس ہیں one of them is the innate dormancy innate means inborn جو سیڈ کے اندر سے ہی کسی وجہ سے خودی سیڈ جرمنیٹ نہیں کر رہا that is called as the innate سیڈ دورمنسی whereas the second type is the imposed seed dormancy seed dormancy that is due to external causes due to the absence of proper amount of light water gashes etc تو یہ تو تھیں اس کی دو ٹائپس ہیں next ہم discuss کرتے ہیں اس کے reasons کہ کیوں ہو جاتی ہے dormancy جو ہے وہ کافی مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ seeds اور bud جو ہے وہ grow کرنا seeds کر سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں ان میں سے five different conditions جو ہے ہم یہاں discuss کریں گے جن میں سے ایک ہیں embryo کی condition first one کہ embryo جو ہے اس میں وہ ہو سکتا immature ہو یا بعض embryos ایسے ہوتے ہیں جنہیں developmental period require ہوتا ہے ان کو plant سے detach ہونے کے بعد تو embryo immature ہو سکتا ہے seed میں اور دوسرا اسے after ripening require ہو سکتی ہے after ripening کے some developmental period require ہے germination سے پہلے that condition called as the after ripening جیسے apple اور pier کے seeds انہیں require ہوتی ہے after ripening جبکہ renanculous ایسے seeds ہیں جن میں embryo immature ہو سکتا ہے کہ وہ جب تک mature نہیں ہوگا کچھ دن پڑا نہیں رہے گا تب تک seed جو ہے وہ germinate نہیں کرے گا دوسری important condition جو کہ dormancy کی وجہ بن سکتی ہے وہ ہیں seed coat seed coat جو ہیں وہ ہمیں پتا ہے they are derived from the integuments اور اور کیمیکلی پولیسکرائیڈز ہمی سیلیولوز فیٹس ویکسیز اور پروٹینز اور جب ripening کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے کہ seeds جو ہیں وہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں رائپ ہو رہے ہوتے ہیں اور فروٹس بھی رائپ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کیمیکلز وہ واتر لوس کرتے ہیں اور واتر لوس کرنے کی وجہ سے ان کی جو پروٹیکٹیو لیئرز ہیں جو کہ seed coat بنا رہی ہیں وہ تھوڑی سی tough ہو جاتی ہیں جو کہ پھر various ways جرمی نیشن کے پروسس کو retard کرتی ہیں یا ہنڈر کرتی ہیں اب یہ ریزنز کیا کیا ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ seed coat جو ہے water کے لیے ہو impermeable water کے لیے impermeable سے مراد یہ ہے کہ seed coat اتنا tough hard اور thick ہو گیا کہ water جو ہے جا نہیں رہا ہے seeds کے اندر تاکہ وہ مختلف طرح کے metabolic processes جو ہے وہ start کر سکے ہمیں بتائیں ہمارے سارے جو enzymes ہیں وہ aquis environment میں کام کرتے ہیں تو جب تک water available نہیں ہوگا تب تک seeds جو ہیں ان میں chemical reaction start نہیں ہوں گے اور جرمی نیشن سٹارٹ نہیں کرے گا دوسرا seed coat hard ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ impermeable ہو gases کے لئے جیسے various gases require especially oxygen require respiration کے process کے لئے تاکہ respiration کرے seed اور اس کے نتیجے میں energy produce ہو جسے وہ utilize کرے گا for the process of germination اور اس میں stephoiler plug ہو سکتا ہے stephoiler plug means کہ جو micropiler end ہے جہاں سے water اور gases usually وہ pass کرتی into the seed اور embryo تک پہنچ تک تاکہ وہ grow کرے تو وہاں پر ہو سکتی ہے wax لگی ہوئی جس وجہ سے وہ plug ہو گیا ہے بند ہو گیا impermeability آگئی ہے water کے لئے یا gases کے لئے تو stephoiler plug کی اور gas کی permeability کو یا water اور gas کی entrance کو اور جس کے نتیجے میں وہ پھر dormancy ہو سکتی ہے ایسے ہی third one factor جو dormancy کاس کرتا ہے وہ ہے light sensitivity seeds جو ہیں light sensitivity کے لئے دو طرح کے one of them are positive photoblastic seeds and negative photoblastic seeds other kind ہے positive photoblastic seeds ایسے ہوتے ہیں جنہیں light کی requirement ہوتی ہے لیوٹس ہے جیسے کہ light اگر آپ انہیں نہیں دیں گے یا اتنا گہرا زمین میں دبا دیں گے کہ light ان تک تھوڑی بہت بھی ریج نہیں کر رہی تو یہ grow نہیں کریں جب negative photoblastic seeds ایسے ہوتے ہیں جو کہ in the absence of light ہی grow کریں گے اگر ذرا سی بھی light available ہے تو یہ grow نہیں کریں گے تو انہیں ہمیں deep soil میں sow کرنا پڑتا ہے جیسے phlox اور neemophila ہیں اور fourth condition ہو سکتی ہے کہ some inhibitors یہ seed coat میں ہو سکتے ہیں کہ کچھ inhibitors جو وہ میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں یہ endosperm اور embryo میں بھی مختلف طرح کے chemicals ہو سکتے ہیں جو کہ seed کو grow نہیں کرنے دے رہے germinate نہیں کرنے دے رہے ان chemicals میں سے ایک important one ہے qmarine para ascorby quesad یہ interfere کرتا metabolism کے ساتھ اور seeds کو germinate نہیں ہونے دیتا fifth one اور important one کہ کچھ seeds they require the chilling treatment pre chilling require ہوتی ہے vernalization جسے ہم کہتے ہیں کہ انہیں ایک specific chilling duration require ہوتا ہے low temperature ہمیں دینا پڑتا ہے پھر ہی germinate کرتے ہیں otherwise نہیں کرتے ہیں ان کی example جو apple seeds ہیں تو یہ تو ہم نے discuss ki various reasons of the seed dormancy کہ embryo کی condition کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اور seed coat کی وجہ سے maybe light کی improper amount ہونے کی وجہ سے یا presence ہونے کی وجہ سے بھی اور inhibitors جو ہیں وہ role play کر سکتے ہیں یا کچھ seeds کو chilling requirement ہوتی ہے next ہم دیکھتے ہیں methods to break the dormancy کہ ہم dormancy کو break کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر dormancy ہو گئی ہے تو اب پھر ہم نے اسے remove بھی کرنا ہے ہم نے اپنے seeds کو germinate کروانا ہے تو اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے تو different methods جو ہیں ہم یہاں discuss کریں گے dormancy کو break کرنے کے جن میں سے first one method to break hard seed coat ایک ہے mechanical scarification mechanical scarification ایسا process جس میں ہم seeds کو mechanical جو ان کا hard seed coat ہے اسے break کر لیتے ہیں یا اسے permeable بنا لیتے ہیں ہم اسے rub کر لیتے ہیں سینڈ کے ساتھ تو یہ کہلاتا mechanical scarification اسی طرح سے chemical scarification ہے کہ ہم مختلف طرح کے chemical کے ساتھ ہی نہیں وہ treat کر لیتے ہیں جیسے step oiler plug اگر present ہے جو کہ ہم یہ fourth one بھی discuss کریں گے removal of the step oiler plug تو ہم پھر انہیں مختلف طرح کے chemical کے ساتھ treat کر لیتے ہیں جیسے alcohol کے ساتھ ہی نہیں وہ ہم اپنے seeds کو دھو لیں تاکہ اس میں fats سگر step oiler plug کی صورت میں present ہیں تو وہ remove ہو جائیں یا hot water treatment دے دیتے ہیں ہم hot water جو ہے وہ seed coat کو soft کرنے میں roll play کرتا ہے تو یہ چار مختلف طرح کے methods seed coat کو soft کرنے کے لیے یا اسے break کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے مختلف طرح کے chemical کی treatment دے دیں hot water یا mechanical scarification دے دیں اب دوسرا method جو کی دیو to immature embryo کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ dormancy ہوئی پڑی ہے کہ embryo immature تھا تو ہم ایک proper time period جو ہیں وہ اس کے بعد ہی germinate کروانے کی کوشش کریں اپنے seeds کو تب ہی possible ہے کہ germinate کریں اور third one various chemicals apply کر دیں such as cyanide azide thiurea potassium nitrate اور gibralins اور kinetins جو ہیں یہ important chemicals ہیں جو کہ dormancy breaker کے طور پر role play کرتے ہیں اور seeds جو various reasons کی وجہ سے germinate نہیں کر رہے تھے germinate کرنا start کر دیتے ہیں next ہے importance of dormancy dormancy بہت زیادہ important ہے اس لہا سے کہ storage of seeds کی facility ہمیں provide کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ seeds فورا ہی germinate کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب وہ dormant رہتے ہیں تو ہم انہیں ایک لمبے عرصے کے لئے store کر سکتے ہیں دوسرا important one dispersal of seed ہے through unfavorable conditions کہ unfavorable conditions اگر available ہیں seed germinate نہیں کرتے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ seed germinate کر جائے condition unfavorable ہیں تو plant جو ہے وہ مچور ہونے سے پہلے ہی اس کی death ہو جائے تو اس سے بچاتا ہے ہمارا seed dormancy جو ہے تاکہ species کا continuous survival رہے تھرڈ وان رمین alive in soil for several years کہ unfavorable conditions تھیں یا کچھ بھی ایسا تو seeds جو ہیں for the several years وہ alive رہ سکتے ہیں inside buried inside the soil تاکہ جب بھی favorable condition ہوں جب اوپر سے تو seeds جرمنیٹ کر کے species کی continuity میں role play کرتے اور fourth one ہے continuous source of new plant کہ جب mature plants جو ہیں کسی بھی area کے وہ natural disaster کی وجہ سے destroy ہو گئے آگ لگنے کی وجہ سے ختم ہو گئے یا سیلاب کے ساتھ بہ گئے تو seeds جو کہ زمین کے نیچے دبے ہوئے موجود تھے اور کافی عرصہ جو ایسی dormant پڑے رہے تو germinate کرتے اور germinate کر کے دوبارہ سے species کی continuous survival میں help کرتے تو یہ ہم نے ڈسکس کیا seed dormancy کا topic اپنا جس کو ہم کرتے ہیں last میں summarize کہ ہم نے اس کی types دیکھیں کہ دو طرح کی innate اور imposed پھر reasons دیکھیں کہ کن reasons کی وجہ سے ہو جاتا ہے embryo کی condition seed coat light sensitivity کی وجہ سے inhibitor یا chilling requirement ہوتی ہے اور ہم نے methods دیکھے کہ seed dormancy کو کس طرح سے ہم break کر سکتے ہیں ایک ہے seed coat کو ہم remove کر دیں اگر embryo immature ہے تو chemicals کے applications اور last میں ہم نے importance دیکھی ہم